اسلام علیکم اول ورد پرپیہاو کی نئی ویڈیو میں خوش آمندید امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج کے اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ایڈمیشنز دو ہزار اکیس کے بارے میں آپ سب کو ہم بتاتے چلیں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں دو ہزار اکیس بیچ کے لیے سب سے پہلے تو ہم آپ آپ سب کو بتاتے چلیں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں سپرنگ دو ہزار اکیس کے ایڈمیشن کن ہیں یعنی جو فیب میں سٹارٹ ہوتے ہیں سمیسٹر وہ تو چلیں پھر بنا کسی دیری کے ساتھ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح اون لائن اپلائے کر سکتے ہیں ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیپ بے سٹیپ پروسیجر بتائیں گے کہ کس طرح اون لائن اپلائے ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ سب کو ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا جو ہے ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈاٹ کوم سلیش ایڈمیشنز اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا لنک کو کھولتے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک ویب پیج کھل جائے گا جو کہ ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اوفیشل پیج ہوگا اس کے ٹاپ رائٹ کورنر پر آپ کو اپلائے ناؤ کو بٹن نظر آئے گا اپلائے ناؤ کو بٹن پر کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک پورا فارم کھل جائے گا جو کہ ہوتا ہے سائن اپ فارم یا پھر سائن ان فارم سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے بنا ہوا ہے تو آپ کو سائن ان کرنا ہے یا پھر اگر آپ کا اکاؤنٹ پہلے سے نہیں بنا تو آپ کو سائن اپ کرنا ہے اور پھر سے سائن ان کرنا ہے ایک بار آپ مکمل طریقے سے سائن اپ کرنے کے بعد سائن ان ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا اس پیج پہ دو لنکس آپ کے سامنے موجود ہیں پہلا فی سٹرکچر اسلام آباد کیمپس دوسرا فی سٹرکچر لہور کیمپس اگر آپ کو ہر پروگرام کی فی سٹرکچر جاننا ہے اسلام آباد یا لہور کیمپس کا تو آپ ان لنکس پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں اپلائے کرنے سے پہلے فی سٹرکچر چیک کرنے کے بعد آپ اپلائے ناؤ کے بٹن پہ کلک کریں گے اپلائے ناؤ کے بٹن پہ کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے سامنے ایک پورا مکمل فارم اور اپلیکیشن کھل جائے گا جس کے ڈیفرنٹ فیزز ہوں گے ایک ہوم اپلوڈ چلانفی ڈاؤنلوڈ آفر لیٹر اور آخری چینج پاسورڈ کا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بیسک کی پروگرام سیلیکشن کی اس سیکشن میں آپ کو سب سے پہلے کیمپس سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ راول پرنڈی اسلام آباد والے کیمپس میں اپلائے کر رہے ہیں یا پھر لہور والے میں جونسا بھی آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو مارک کرنا ہوگا دوسرا اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس لیول کے لئے اپلائے کر رہے ہیں جیسے کہ بیچولرز ماسٹر یا پھر پی ایش ڈی کی ڈگری کے لئے اپلائے کر رہے ہیں اس میں آپ جونس سے بھی اپلائے کر رہے ہیں آپ کو وہ سیلیکٹ کرنے ہوں گے لیٹس سیں ہم آپ کو فور اگزیمپل بات کرتے ہیں بیچولرز کی اس کے بعد بات آئیتی ہے آپ کی پریفرنس نمبر ون کی کہ آپ نے کون سا سبجیکٹ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کی کیا کیا اور چوائسز ہیں اور ان کی پریفرنس کیا ہے لیٹس سیں اگر ہم فیڈیو تھیرپی کو اپنی ڈی پی ٹی کو نمبر ون پریفرنس پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو اپنی چوائسز پر رکھتے ہیں اور وہ بھی پریفرنس وائز سیکنڈ، تھرڈ اور فورت میں اگر ہمارا پریفرنس ون یعنی ڈی پی ٹی میں نہیں ہوتا تو ہماری سیکنڈ پریفرنس میں اگر ہماری جگہ جونسی بھی ڈگری ہوگی اس میں اگر جگہ ہوئی تو ہمارا اس میں ہو جائے گا اگر اس میں بھی نہیں ہوا تو تھرڈ میں ہو جائے گا اگر تھرڈ میں بھی نہیں ہوا تو فورت میں ہو جائے گا یہ فائدہ ہوتا ہے پریفرنس اور چوائسز کا اب بات کرتے ہیں کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بیچولرز کے کون کون سے پروگرامز کے لیے اڈمیشن کھول رہی ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں آپ بی ایس میڈیا سٹیڈیز کر سکتے ہیں جو کہ صرف میلز کے لیے اویلیبل ہے اس کے علاوہ بی ایس میس کمیونکیشن بھی کر سکتے ہیں یہ بھی صرف میلز کے لیے اویلیبل ہے اس کے علاوہ بی بی ای بی بی ای فورٹین یئر بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنائنس ڈاکٹر آف فیزیو تھرپی فی میل بی ایس ساپویر انجینرنگ میل انٹرنیشنل فانڈیشن یئر انٹرنیشن apologized editors پیو نٹری ایس میڈیشنی ایسا کچھوں کاج něکڈیشن بی ایس ایسی ایسی پیویر networking بی ایسی بی ایسی بی ایسی بی ایسی بی不 figure بی ایسی بی ایسی بیٹیرین بی بی ایس بی ایسی بی بی ایس میڈیکل لیب، ٹکنالوجی، بی کوم، بی ایس سائبر سیکیورٹی، بی ایس پبلک پولیسی، بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن، بی ایس میتیمیٹکس آفٹر فورٹین ایئر ایڈوکیشن، بی ایس فانڈیشن ایئر سائنس، بی ایس فیزکس آفٹر فورٹین ایئر ایڈوکیشن۔ یعنی کہ ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بہت ساری بیچولر ڈگری کے لیے ایڈمیشن کھول رہی ہے سپرنگ دوہزار اکیس میں جو کہ کھل چکے ہیں اگلے سٹیپ کی بات کرتے ہیں، اگلے سٹیپ میں آپ کو سیشن سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی سیشن کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں ایڈمیشن ابھی کھلے ہیں سپرنگ دوہزار اکیس کے تو آپ کو سپرنگ دوہزار اکیس کو کلک کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں اگلے سیکشن کی، اگلا سیکشن ہے آپ کی پرسنل انفرمیشن کا پرسنل انفرمیشن میں آپ سے بہت سارے پرسنل کوئشن پوچھا جاتے ہیں جیسے کہ نیم، فادر نیم، لاس نیم، نیشنالیٹی، بے فارم نمبر، جینڈر، بے ڈیٹ آف برٹھ، پکچرز اور اس کے علاوہ آپ کی ایڈوکیشنل ہسٹری پوچھا جاتی ہے اس کے علاوہ سارے ڈاکومنٹ تیسٹیفائی فرس کلاس میجسٹریٹ کے ساتھ آپ سے مانگے جاتے ہیں یہ سارے ڈاکومنٹ بھی جن کو آپ کو اون لائن اپلوڈ ہی کرنا ہوتا ہے ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اسی اپلیکیشن فارم کے اندر یہ تو تھا مکمل طریقے کار کہ کس طرح آپ کو اپلیکیشن فارم فل کرنا ہے اور کس طرح آپ کو اس ساری چیزوں کو اپلوڈ کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائیڈڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں آپ کو فی چلان بھی آپ کو یہی سے ملے گا آفر لیٹر بھی آپ کو یہی سے ملے گا اور اگر ان کیس آپ اپنا پاسورٹ چینج کرنا جاتے ہیں یا بھول گئے ہیں تو وہ بھی ادھر سے ہی ہوگا تو پھر بنا کسی دیری کے ساتھ اپنی ریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اپلائی کریں اور اپنے ایڈمیشن کو سکیور کیجئے اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے یا پھر ایڈوکیشن ریلیٹڈ لیٹس نیوز حاصل کرنے کے لیے پروپیر ہاؤ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کریں شکریہ